حضرت نیہا پوچھ رہی ہے یوٹیو پر کہ بچہ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں پوچھ رہی ہے کہ اسلام میں بچہ ایڈاپٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ فرمائیے اور کیا یہ سب جائز ہے؟ ٹھیک ہے کرنا چاہیے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکل یہ متبنہ کہتے ہیں عربی میں اس کو لے پالک اردو میں کہتے ہیں ایڈاپٹ بچہ کہتے ہیں انگریزی میں تو بلکل بچہ ایڈاپٹ کرنا چاہیے اگر اولاد نہیں ہیں بچہ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت معاشروں کے اندر یہ بلکل عام رواج تھا کہ بچہ ایڈاپٹ کرتے تھے تو بلکل آپ جو وہ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے باقی یہ ہے کہ اگر آپ اپنا دودھ پلا دیں تو وہ رضائی آپ کی اولاد ہو جائے گا اس وقت میں پردے داری کے مسائل پیدا نہیں ہوگے جب وہ بالغ ہوگا لیکن اگر آپ کی دودھ نہیں آتا تو اپنے اس میں یہ کہ اگر آپ لڑکی لینا چاہتی ہیں تو شاہر کے کسی بھی شاہر کی بھابی کا دودھ پلا دیں شاہر کی بہن کا دودھ پلا دیں شاہر کی ماں کا دودھ پلا دیں تو اس وقت میں وہ لڑکی کا کوئی پردہ نہیں رہے گا آپ کے شہر سے جب وہ بالک ہو جائے گی کیونکہ وہ رضائی رشتے قائم ہو جاتے ہیں اور حدیث میں فرمایا کہ رضائی رشتے دودھ کے رشتے ایسی ہوتے ہیں جیسے خون کے رشتے ہو جاتے ہیں زیادہ وہ محرم ہو جائے گی اور اگر لڑکا لینا چاہتی ہیں تو آپ اپنے خاندان میں سے اپنی بھابی ہے آپ کے اپنی کوئی بہن ہے آپ کے اپنی خالہ ہے آپ کے اپنی امہ ہے اس کا دودھ پلا دیں تاکہ وہ پھر آپ کے ساتھ اس کا رضائی رشتہ قائم ہو جائے گا تو وہ لڑکا جب بالک ہو تو آپ کا محرم ہوگا تو آپ سے کوئی پردداری نہیں ان چیزوں کا بس لحاظ رکھیں بلکل آپ اس صورت میں بچہ جو ہے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور بلکل اس کی اجاتی اسلام میں ہے اور کرنا چاہیے بہت شکریہ